سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اپنی آمدنی کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک حصہ اپنے اور اپنے بال بچوں پر خرج کرتے تھے دوسرا حصہ صدقہ کرتے تھے اور تیسرے حصے کو اسی کاروبار میں لگاتے تھے جس میں سے آمدنی آتی تھی ایک مالدار ان کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میرے پاس کچھ رقم ہے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ مستحق کی نشاندہ ہی فرما دیجئے بندہ خدا نے بتلایا کہ اگر مال حلال ہے تو اپنا مستحق خود ہی ڈھونڈ لے گا لیکن غلی صاحب اسرار کرنے لگے کہ جناب آپ نشاندہ ہی کریں گے تو بہت اچھا ہوگا چنانچہ حضرت نے بتلایا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو پہلا شخص آپ کو ملے صدقہ کا مال اس کو دے دی جب سیڑ صاحب حضرت کے پاس سے باہر نکلے تو سب سے پہلے ایک نابینہ معذور شخص ان کی ملاقات ہوئی چنانچہ انہوں نے وہ رقم ان کو دے دی اور دل میں بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ایک اچھا مستحق مل گیا اگلے دن اسی رستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا وہ نابینہ شخص اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا پھئی کل ایک صاحب نے پیسے دیئے تھے تو رات بڑی اچھی گزری خوب شراب کا بندبس ہوا ایک ناج گانا کرنے والی کا بھی بندبست ہو گیا اسی طرح رات شراب و شباب کے ساتھ مزے میں گزری یہ سن کر سیڑ صاحب کے ہوش و حواظ اڑ گئے کہ میرا پیسہ کیسی گندی جگہ چلا گیا میں کیا سمجھتا رہا اور کیا ہو گیا واپس حضرت کے پاس آئے سارا ماجرہ سنایا حضرت نے اپنی کمائی میں سے ایک درم نکال کر دے دیا اور فرمایا یہاں سے نکلنے کے بعد جو پہلا شخص آپ کو ملے اس کو دے دیں باہر نکلے تو سب سے پہلے ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو بظاہر مالدار اور غنی معلوم ہو رہا تھا اس کے لباس وغیرہ سے لگ رہا تھا کہ بڑی اچھی حالت کا مالک ہے حضرت کے پیسے اس کو دیتے ہوئی جھچکسی محسوس ہوئی لیکن حضرت کے حکم کے پیش نظر رکم اس کو دے دی دیرم لینے کے بعد گھر جانے کے بجائے وہ صاحب شہر سے بھار کھلی جگہ کی طرف گئے جہاں لوگ کودہ کٹکٹ وغیرہ ڈالتے تھے یہ غنی صاحبی ان کے پیچھے ہو لیے جب وہاں گئے تو دیکھا ایک مردار کبوتر وہ صاحب تھیلی سے نکال کر پھینک رہے ہیں پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے آج مجبور ہو کر بچوں کے لئے یہ مردار کبوتر میں نے اٹھایا تھا اللہ رب العزت نے رحم فرمایا آپ نے ایک دھرم دے دیا جب حلال کا بندوبست ہو گیا تو میں نے سوچا پہلے میں اس حرام کو پھینک دوں پھر حلال غزا کا بندوبست کر کے گھر جاؤں گا تب سیٹ صاحب کو اللہ کے ولی کی بات سمجھائی کہ حلال مال اپنا مستق خود ڈھونڈتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے حلال مال کی برکات اپنی ہوتی ہیں آپ اپنے مال کو دیکھیں کہ کیا جو میں مال کمارہ ہوں وہ آیا حلال بھی ہے کہ حرام مال حلال کے اپنی برکات ہوتی ہیں خود استعمال کریں تو باعث نور و رحمت اور نیکیوں کے لئے باعث ترغیب اور اگر صدقہ کریں تو اس درجہ کی قبولیت کے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ دائیں ہاتھ سے وصول فرماتے ہیں سبحان اللہ اس کی مقابلہ میں حرام مال کے اپنی نحوصت ہوتی ہے صدقہ بھی کریں تو اچھی جگہ نہیں پہندا اس لئے آج ہمیں ہر ایک کو شکایت ہے کہ ہمیں نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تو پہلے سب سے پہلے ہم اپنے مال کو دیکھیں کیا جو ہم مال کھا رہے ہیں کیا وہ ہمارے جو پیٹ میں جا رہا ہے کیا وہ حلال ہے کیوں حلال مال ہوگا فوراں دین کی طرف رغبت ہوگی نماز کی طرف رغبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بلاغ کورو امام qui